اسلام علیکم فرنڈ فرنڈ ایک میرے دوست وہ اگر دے تھے میرے ساتھ دوزار دس میں تو دوزار دس میں وہ اپنے ویزا ختم بھی نہیں گیا تھا اور پاکستان چلے گئے تھے کیونکہ ان کا اپنا بزنس تھا پاکستان ہے اور اچھا خاصا بزنس ہے ابھی بھی ہے ان کا ماشاءاللہ تو وہ پاکستان چلے گئے تھے دوزار دس میں وہ گئے تھے ابھی دوزار بیس چل رہے آج میرے ویڈیو اپلوڈ کی تو انہوں نے مجھے کال کر دی اور نے کہا جی کہ آلوار پتا کیا تو میں نے پوچھا کہ کیسے علاق چل رہے ہیں کہتے ہیں علاق تو ماشاءاللہ میں اچھے چل رہے ہیں سب ٹھیک چل رہے ہیں لیکن یہ ہے یار کہ میں پلان کر رہا ہوں کہ میں اپنی فیملی سمیت اپنی بچوں کے ساتھ ہی کسی دوسرے کنٹری میں سیٹل ہو جاؤں تو مجھے بڑی عیرت بھی میں نے پوچھا کہ آپ کے اچھا خاصا بزنس ہے ماشاءاللہ تو پھر آپ کیوں کسی دوسرے کنٹری میں سیٹل ہو جاؤں رہے ہیں تو کافی لمبی گف شاپ ہونے کے بعد انہوں نے کہا یار کہ پرابلم یہ ہے کہ پاکستان بزنس بھی ٹھیک چل رہا ہے سب ٹھیک ہے لیکن یہ ہے یار کہ میں اپنے بچوں کے دیکھتا ہوں جب وہ سکول جاتے ہیں تو ایک خوف سا رہتا ہے ایک در سا رہتا ہے اور اس کے بعد بچوں کے بھی گلی بھی کھیلے نہیں دیتا ہے اس نیسانی سے دیکھتا رہا تو بچے کھیل رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں یار کہ بچوں کا فیوچر مجھے کچھ سکیور نظر نہیں آتا ایک خوف رہتا ہے ایک ڈر رہتا ہے پاکستان میں کوریا میں عورت کی بڑی رسپیکٹ کی جاتی ہے بہت رسپیکٹ کی جاتی ہے یقین کریں کوئی بتمیزی نہیں کرتا ہے عورت کے ساتھ تو آپ کو پتہ یہ پاکستان میں کس طرح کے علاق ہے تو یہ ساری ہماری ڈسکشن ہی آپس میں تو وہ بتا رہے تھے کہہ رہے تھے مجھے پیسے 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 پ جن کے پاس پیسہ ہے ان کو باہر جاننے کا ضرورت نہیں ہے اب یہ عالم ہے کہ جن کے پاس پیسہ ہے وہ فیملی کے ساتھ باہر شیفٹ ہونے چاہ رہے ہیں باہر ہی سیٹل ہونے چاہ رہے ہیں تو برحال آج کافی دنوں کے بعد اس دنوں سے گھپشے پوئی تو کافی باتیں دنوں سے شیئر کی تو برحال آج کی ویڈیو یہی پر ختم کرتے ہیں اپنا بہت سا خیر رکھیں اللہ حافظ